اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو خانہ اے زائخہ چانل آج ہم بنائیں گے چکن مندی یہ عرب کی بہت ہی فیمس ڈش ہے آج ہم اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ تین سٹپس میں بنائیں گے پہلے ہم چکن بنانے کا طریقہ دیکھیں گے پھر اس کا چاول بنانے کا طریقہ دیکھیں گے پھر ٹماتے کی چٹنی بنانے کا طریقہ دیکھیں گے چلیے اب سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں دیکھتے ہیں کیا کیا چاہیے پہلے ہم مندی مسالہ بنائیں گے اس کے لئے ہمیں چاہیے سونٹ کا پاورڈر یا سوکھی ادرک کا پاورڈر بول سکتے دنیا الائچی کالی والی بڑی زیفل جائتری لاؤنگ الائچی ہری والی دالچینی چکلا کالی مرچی زیرا سونف ریڈ کالر نیبو کارس ادرک لیسن کا پیسٹ لال مرچی پاورڈر نمک کیسر جس کو ہم نے بھگا لیا ہے پانی میں تیل چکن چکن ہم نے تھائس کا پارٹ لیا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح سے ڈیپ کٹس لگا لیا ہے سارے چکن کو آپ کو ہماری ساری انگریڈینٹس کی کونٹریٹی ہمارے ڈسکرپشن میں مل جائیں گی چلیے اب مندی مسالہ بناتے ہیں سونٹ کے پاورڈر کو سائٹ میں رکھ لیں گے اور ہم سارے سوکھے مسالوں کو اچھے سے روش کر لیں گے تقریباً ایک تیس سیکنڈ کے لیے یا اس کی اچھی سی سمیل آئے تک اب اس کو ہم جار میں ٹرانسفر کر لیں گے اب ہم اس میں سونٹ کا پاورڈر مکس کریں گے اور اس کو اچھے سے فائن پاورڈر میں ٹرانسفر کر لیں گے یہ لیکھیں ہمارا مندی مسالہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اس میں سے ہم تقریباً ایک دو سپونز مسالہ سائٹ میں ہٹا کے رکھ لیں گے یہ ہم چاول بناتے وقت یوز کریں گے اس کو چلیے ہم چکن مارینیشن پروسس شروع کرتے ہیں اس کا مسالہ بنائیں گے یہ مندی مسالہ جو ہم نے بنا لیا تھا اس کو ہم پلیٹ میں دالیں گے لال مٹشی پورڈر دالیں گے ادرکلیسن کا پیش دالیں گے ریڈ کلر دالیں گے نمک دالیں گے ایک دو سے تین سپون تیل دالیں گے نیبو کا رس دالیں گے اور کسر جس کو ہم نے بھگا لیا تھا وہ دالیں گے ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اچھے سے ایک مسالہ کے طرح اس کو بنا لیں گے اب ہم یہ مسالے کو چکن پر اپلائی کریں گے اور اس کے دیپ کٹس جو ہم نے لگا لیے تھے اس کے اندر اچھے سے اس کو فل کر لیں گے چکن میں آپ جتنا اچھا اس کو فل کریں گے چکن آپ کا اتنا اچھا بنے گا اس طرح سے ہم سارے پیسز کو اچھے سے یہ مسالہ لگا لیں گے اور یہ ہمارا چکن اچھے سے بن گیا ہے دیکھیں ہم نے سارے مسالے چکن میں اچھے سے اپلائی کر لیا ہے اب اس کو ہم دو گھنٹے کے لیے مارینٹ ہونے کے لیے سائٹ میں رکھ دیں گے اب ہم چاول بنانے کے پروسیجر کو دیکھتے اس کے لیے ہمیں چاہیے باسمتی چاول یہ ہمارا چکن مارینٹ ہو گیا ہے اب ہم چکن کو فرائی کرنے کا پروسیجر شروع کرتے ہیں ایک پین لے لیں گے پین میں تھوڑا سا تیل دالیں گے اور تیل گرم ہوتے ہی اس میں ہم چکن کو لگا لیں گے آپ کے پین کے سائز کے ساتھ سے اب دو پیس یا تین پیس اپنے لگا سکتے ہیں جتنا آپ کو کونٹریٹی اس میں آ سکتی ہے پین میں آپ اتنے ہی پیسے سے رکھئے زیادہ مت رکھئے اس کو ہم اچھے سے ڈھک لیں گے اور بی جیس میں اس کو ہلا کے دیکھتے رہیں گے تاکہ آپ کا چکن پین کو نہ چپک جائے اس طرح سے آپ ہلاتے رہیے بی جیس میں یہ دیکھئے آپ کا چکن تقریباً پک جائے گا جل سے جل اب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے کہ یہ پکا کی نہیں جس ایک چاہو لے لیجئے آپ اور اس کو چکن پر پریس کر کے دیکھئے چلیے آپ کا چکن اچھے سے پک گیا ہے اسی طرح آپ سارے چکنز بنا لیں گے اب ہم چکن بننے کے بعد اس کو سموکی فلیور آنے کے لیے چکن کو گیس کے اوپر اس طرح سے ہم بھون لیں گے تھوڑا آپ سیفٹی دیکھ لیجئے یہ کرتے وقت تیل کے چھیٹے اچھل سکتے آپ کے اوپر بس ہم اس کو سموکی فلیور دیں گے اور اچھے سے اس کو سارے طرف سے اس کو تھوڑا سا تندور کا ٹیکچر بھی آ جائے گا اس طرح سے بھوننے سے آپ کو یہ دیکھئے آپ کا کتنا اچھے ٹیکچر آ گیا ہے تندور کا بھی دیکھئے ہم نے سارے چکن کے پیسز کو اس طرح سے بھون لیا ہے اب ہم چکن کو سائیڈ میں لگا دیں گے اب چاول کے پروسیزر کے پاس آتے ہیں ایک بھگونا لے لیجئے آپ بھگونا میں تیل کو گرم کر لیں گے اب ہم اس میں کشمش دالیں گے یہ ہم نے آپ کو انگریڈینٹس میں نہیں بتایا تھا کیونکہ یہ اپشنل چیز ہے جس کو پسند ہے بنا سکتا ہے یہ نہیں تو اس کو ایوائیڈ بھی کر سکتے آپ اس طرح سے آپ کشمش کو بھون کی سیکپریٹ لگا لیں گے اسی تیل میں ہم کٹی بھی پیاز دالیں گے اور اس کو بھی اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھئے آپ کی پیاز تقریباً اچھے سے بھون گئی ہے اس میں ہم ہری مرچی دالیں گے اس طرح سے کٹس لگانے کے بعد اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے جیسا آپ کی ہری مرچی اور پیاز اچھے سے بھون جائیں گے اس میں ہم یہ کالا نیمبو دالیں گے سوکا والا پھر اس کے بعد ٹماٹے دالیں گے کٹے ہوئے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اس میں حلدی دالیں گے نمک دالیں گے مرچی پورڈر دالیں گے اپنا مندی مسالہ جو ہم نے بنا لیا تھا وہ دالیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے تھوڑی دیر مکس ہونے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی ملیں گے تاکہ آپ کے مسالے جلے نہیں اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ڈھکن ڈھاپ کے پکا لیں گے تاکہ آپ کے ٹماٹے گل جائے کوڑی دیر کے بعد ہم ڈھکن کھولیں گے اور یہ چکن کیوبز دالیں گے اور اس کو تھوڑا سا سمیچ کر لیں گے اور اس کو ڈھکن ڈھاپ کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب یہ ہمارا مسالہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں ہم پانی آٹ کریں گے پانی ہم اتنا آٹ کریں گے جت میں آپ کا چاول اچھے سے پک جائے اور اس پانی کو اُبال ہونے کے لیے ڈھکن ڈھاپ کے لگا دیں گے یہ دیکھئے آپ کا پانی بھی اچھے سے اُبال گیا ہے اور سارے مسالے بھی اچھے سے پک گئے ہیں اب ہم چاول کو اس میں دالیں گے جو ہم نے آلریڈی بھگا کے رکھ لیا تھا چاول کو اور اچھے سے اس کو مکس کر کر ڈھکن ڈھاپ کر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جب تک کہ آپ کے چاول پکتے رہیں گے ہم ٹماتے کی چھٹنی بنا لیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ٹماتے کٹے ہوئے ہری میرچی لیسن کی پیسز کوت میر اور نمک یہ سارے انگریڈینٹس ہم مکسر کے جار میں لگا لیں گے نمک بھی دال دیں گے اس میں اور اس کو اچھے سے پیسٹ میں پیس لیں گے اس کو یہ دیکھئے آپ کی ٹماتے کی چھٹنی بن کر ریڈی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے کھانے میں یہ دیکھئے آپ کا چاول بھی لگ بگ بن گیا ہے تھوڑا سا ہم اس کو ملا لیں گے آپ کا چاول بھی بندی کا چاول بھی بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں اچھے سے اس کو مکس کرنے کے بعد جو چکن ہم نے بنا لیا تھا اس کو پلیس کر دیں گے اس طرح سے سارے چکن کے پیسٹ کو اس طرح سے لگا دیں گے اب ہم اس میں ایک الومینیم فائل کی چھوٹی سی کٹوری ٹائپ بنا لیں گے اس میں ہم جلتا ہوا کوئلا لگائیں گے تاکہ ہمیں سارے کھانے کو اور چکن کو سموکی فلیور دے سکے اس طرح سے تیل دال کر یا کھی دال کر اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سموکی فلیور آ جائے اس میں یہ دیکھئے آپ کا سموکی فلیور آ گیا ہے اس میں آپ اس کو نکال دیں گے یہ الومینیم فائل کی کٹوری کو اور ہماری مندی بن کر ریڈی ہو گئی ہے اس کو ڈش آٹ کر لیں گے اس طرح سے یہ گاجر اپشنل چیز ہے گارنیشنگ کے لئے ہم نے یوز کیا ہے آپ کو پسند تو لگائیے نہیں تو آپ کی مرسی نہیں لگا سکتے اسی طرح سے یہ کشمش یوز کریے آپ گارنیشنگ کے لئے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کو نکال دیجئے یہ دیکھئے ہماری مندی بن کے ریڈی ہو گئی ہے یہ ٹماٹی کی چٹنی ہے آپ کو اچھا لگے گا شاء اللہ آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تھانک یو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں